ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ سیفٹی فیکٹر کے بارے میں ہیں سیفٹی فیکٹر جو ہم سیلنگ کے اندر جو دیکھتے ہیں اور سیلنگ میں یا کوئی بھی ہم ویب سیلنگ یوز کرتے ہیں چین سیلنگ یوز کرتے ہیں وائر روپ سیلنگ یوز کرتے ہیں اور شیکل جو یوز کرتے ہیں تو سارے چیزوں میں ہم ایک سیفٹی فیکٹر دیکھتے ہیں آخر میں سیفٹی فیکٹر ہے کیا ایک بھائی نے جیسا مجھے کمنٹ کیا ویڈیو کے اندر اور اس نے کہا کہ سر مجھے سیفٹی فیکٹر کے بارے میں بتائے کہ سیفٹی فیکٹر آخر ہے کیا تو اس ویڈیو کے اندر سارے چیزوں کے پوائنٹ کے اوپر میں ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے ہم سیفٹی فیکٹر جانیں گے کہ ہمارا سیفٹی فیکٹر ہے کیا وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سیفٹی فیکٹر ہوتا کیا ہے فور اگزامپل میں ایک انسان ہوں اگر میں ویٹ اٹھاتا ہوں فور اگزامپل بیس کے جی میں اٹھا رہا ہوں میرا پورا ہی ویٹ بیس کے جی ہے اگر میں اس کو پورا بیس کے جی یوز کروں گا تو کیا ہوگا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ میں اپنا سیفٹی کے لیے تو میں پانچ کے جی یا دس کے جی میں یوز کروں گا تاکہ میں بھی سیف رہوں تو اس طریقے سے انجنئرز نے جو بھی سلنگ بنایا ہے یا شائکل جو بھی بنایا ہوا ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو یہ چیز پتا ہے یہ چیز کوئی انسان یوز کرے گا اور انسان کافی ٹیم وہ اس کے ساتھ گلتی بھی کرے گا اس کے ساتھ بیٹ پیکٹس میں اس کو یوز بھی کرے گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو ہمارے انجنئرز یا جو کمپنی کا جو انجنئرز ہے وہ اس سیفٹی فیکٹر کو رکھا گیا اس کے اندر ہر چیز کے اندر سیفٹی فیکٹر کو رکھا گیا مطلب یہ ہے کہ انسان گلتی کرے گا لیکن اس کو سیفٹی فیکٹر بچائے گا لیکن سیفٹی فیکٹر کب تک بچائے گا جب آپ اپنی عادت نیسودہ رہیں گے جب تک وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے سیفٹی فیکٹر آپ کو کافی حد تک بچاتے رہتا ہے لیکن جب ہم بیٹ پیکٹس میں ہر چیز کو یوز کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بیٹ ہیبیٹ بن جاتا ہے تو ہمیں زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے اس لئے سب سے پہلے ہمیں گوڈ پیکٹس اچھی جو اچھا چیز ہے جو اچھے سے ہمیں یوز کرنا چاہیے کوئی بھی سٹینڈرڈ لیول پر ہمیں کوئی بھی سیلنگ کو یوز کرنا چاہیے تو سیپٹی فیکٹر ہے کیا جیسے آپ سمجھ گئے سیپٹی فیکٹر ایک مینوفیکچر کی طرف سے دیا جاتا ہے جیسے آپ کے پاس ایک ٹن کا کوئی سیلنگز ہے تو وہ آپ ایک ٹن آپ تو سمجھ رہے ہی ہمارا سیلنگز ایک ہی ٹن ہے لیکن اس کے اندر سیپٹی فیکٹر سیون پوائنٹ ون دیا ہوا ہے مطلب سیون ٹائمز اس سیلنگ کو چیک کیا گیا ہے اس کے اوپر کپاسٹی ڈال کر اس کو چیک کیا گیا ہے تو چیک کرنے کے بعد اس کو سیون پوائنٹ ون سیپٹی فیکٹر دیا ہے لیکن آپ کے مند میں سوال آئے گا کہ دو ٹن کا جو سیپٹی فیکٹر ہے اس کا تو بڑھنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے اس میں کیا کرتے ہیں پھر سیون ٹائمز اور اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے دو ٹن میں پھر سیون ٹائمز اس میں اور بھی ڈال دیتے ہیں تین ٹن میں سیون ٹائمز اور ڈال دیتے ہیں جب بھی آپ کو کلکولیٹ کروگے تو اس میں سیون پوائنٹ ون ہی آئے گا اگر دو ٹن میں کروگے تین ٹن میں کروگے چا ٹن میں کروگے لیکن یہ چیز آپ کو کلکولیشن میں آتا ہی نہیں بس آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو سیفٹی فیکٹر کیا ہے جیسے فور ایکزامپل میں ایک بار قویت میں تھا تو پہلے جو سیفٹی فیکٹر جو ویب سلنگ کا جو چلتا تھا وہ سیکس پوائنٹ ون چلتا تھا جو قریب دوہزار پندرہ سولہ میں بھی آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ سیکس پوائنٹ ون ویب سلنگ جو سینٹیٹک ویب سلنگ ہوتا ہے وہ چلتا تھا لیکن اس کے بعد جب کلائنٹ کا ریکوارمنٹ ہوا ہے کہ ہمارے سائٹ پا سیون پوائنٹ ون کا سیفٹی فیکٹر کچھ اس طریقے سے ہے جیسے یہ مینوفیکچر کے طرف سے اس کو دیا گیا ہے اور اسٹرا کپاسٹی اس کو ٹیس کیا گیا ہے اس کے لئے کوئی بھی سلنگ ہم لوگوں کو اپنا خود کا بنایا ہوا بلکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان لوگ اس کو سیون ٹائمز یا فائی ٹائمز دے کر اس کو ایک بار میں اس چیز کو چیک کرتے ہیں اور اس میں جو کولیٹی میٹریل وہ الگ سے ہوتا ہے تو وہ ایک سیٹیفائٹ کمپنی یہ چیز کو بناتی ہے اور ان چیزوں کا اچھے سے طریقے سے چیک کر کے تو وہ ہم سب کے پاس آتا ہے وہ چیز تو کچھ اس طریقے سے تو کچھ بھائی کا جیسے فیکٹر فیکٹر کے جب بات آئی تو جیسے پہلے ایک پہلا آتا ہے موٹ فیکٹر فیکٹر دو طریقے کا فیکٹر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا سب سے پہلا موٹ فیکٹر موٹ فیکٹر ہے کیا جیسے کوئی سیلنگز آپ یوز کر رہے ہیں تو سیلنگز میں آپ کو معلوم ہے جیسا کہ جو ہیچ ہیچ مطلب باندھ کوئی بھی سیلنگ میں جو باندھ ہوتا ہے وہ تین ٹیپ کا ہوتا ہے پہلا چوکر ہیچ دوسرا باسکٹ ہیچ تیسرا وارٹیکل ہیچ لیکن اس کے اندر موٹ فیکٹر کے اندر کام ہوتا ہے اس کے اندر تو سب سے پہلا جو وارٹیکل ہیچ کے بارے ہم جانیں گے وہ ہنڈے پرسنٹ اس ڈبلو ایل اٹھائے گا سیکنڈ جو چیز ہے وہ چوکر ہیچ چوکر باند جو آپ بانتے ہیں چوکر باند تو وہ اسی پرسنٹ اس ڈبلو ایل اٹھائے گا ہنڈے پرسنٹ ہنڈے پرسنٹ نہیں وہ اسی پرسنٹ اس ڈبلو ایل اٹھائے گا آپ یہ ویڈیو کو ضرور دھیان سے سنیں سیکنڈ جو چیز ہے باسکٹ ہیچ وہ ٹو ہنڈے پرسنٹ اس ڈبلو ایل اٹھائے گا یہ شور ہے اس کے بعد جو باسکٹ ہیچ آپ جب انگل میں آ جاتے ہیں باسکٹ ہیچ جب انگل میں نائنٹی انگل میں جب آپ آ جاتے ہیں ون فورٹی پرسنٹ اس ڈبلو ایل وہ کپاسٹی اٹھائے گا باسکٹ دو طریقے کا ہوتا ہے جیسا آپ ایک باسکٹ اٹھائیں گے تو وہ ٹو ہنڈے پرسنٹ اٹھائے گا وہ چیز اس کے بعد جو انگل باسکٹ میں جب آ جائیں گے تو اس کے اندر ون فورٹی پرسنٹ آپ کا اس ڈبلو ایل ہوگا یہ کچھ اس طریقے سے ہے اوڈجک چوکر ہیچ جب ہم اس کا کلکلیٹ کریں گے ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آپ اس ڈبلو ایل موڈ فیکٹر اور اس کو ہم اسی میں اسی پرسنٹ تو ڈیوائیٹ آپ کا ہنڈے پرسنٹ میں کروگے تو آپ کا بھی یہی کلکلیٹ میں زیرو پوائنٹ ایٹ ہی آئے گا جیسے پھر سے میں آپ کو میں بتاؤں کی موڈ فیکٹر ایٹی پرسنٹ ڈیوائیٹ آپ ڈیوائیٹ جب آپ ہنڈے پرسنٹ سے کروگے تو زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کچھ اس طریقے سے آئے گا تو اس کا فارمولا نمبر ٹو پر جاتے ہے لیفٹنگ ویٹ کپسٹی آپ کا کتنا کپسٹی لیفٹنگ ویٹ میں ہے پانچ ٹن ہے اگر آپ پانچ ٹن کا کوئی سیلنگ ہے آپ کے پاس تو اس کو ہم زیرو پوائنٹ ایٹ میں کریں گے تو آپ کا پانچ ٹن کا سیلنگ وہ چار ٹن میں ہو جائے گا آپ شاید کلکولیٹ بھی کر سکتے ہے چو چو کر ہیچ جو میں اسی پرسنٹ بولا ہوا ہے کیا اگر آپ کے پاس ایک ٹن کا کوئی سیلنگ ہے اس میں دو سو کیجی مائنس ہو جاتا ہے بیس پرسنٹ لیس ہو جاتا ہے تب جا کے آپ کو مطلب آٹھ سو کیجی بستا ہے اس سیلنگ کے اندر بس یہ یہ فور اگزامپل تو آئی ہوپ یہ اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کی موٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے سیکنڈ کی جیسے میں نے آپ کو سیفٹی فیکٹر کے بارے میں بات کیا تھا سیفٹی فیکٹر ہے کیا اس کے بعد ہم سب سے پہلے جانے گے میکسیمم بریکنگ لوڈ جس کو ہم ایم بی ایل بی بولتے ہے میکسیمم بریکنگ لوڈ میکسیمم بریکنگ لوڈ جیسے جیسے ہم جیسے سیفٹی فیکٹر کے بارے میں جیسے بتایا آپ کو میکسیمم بریکنگ لوڈ میکسیمم بریکنگ لوڈ کا یہی سیفٹی فیکٹر میں بھی ہے اس کا جو کلکولیٹ ہم کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی تین ٹن کا سیلنگ ہے اس کو اکیس ہزار اکیس ہزار اس کو کپاسیٹ ڈال کر اس کا کلکولیٹ کرو گے اکیس ہزار ڈیوائیڈ تری ٹھوزن آپ کا دیکھو انسر کیا آتا ہے سیون پوئنٹ ون پھر اس طریقے سے پھر اس میں کپاسیٹ سیون ٹائمز کے لئے پھر بڑھا دو جیسے تین ٹن چار ٹن میں پھر آپ کپاسیٹ بڑھا دو وہ ہی آپ کا میکسیمم بریکنگ لوڈ آپ کا سیون پوئنٹ ون ہی آنا چاہیے اب رہی بات اس ویڈیو بنانے کے بات آپ لوگ یہ بھی کوششن کریں گے کی ویب سیلنگ کا سیفٹی فیکٹر کیا ہے ویب سیلنگ کا سیفٹی پوئنٹ ون ہی دیکھیں گے سیکنڈ اس کے بعد شیکل کے اوپر آ جاتے ہیں وہ شیکل کا جو فور پوئنٹ ون ہے پھر اس کے بعد چین بلوک پر آ جاتے ہے تو اس کا فائی پوئنٹ ون سیفٹی فیکٹر ہے تو کچھ اس طریقے سے سیفٹی فیکٹر ہے اور سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں نے کور کیا تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا اور اگر سیکھے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے اپنے دوستوں تک تاکہ ان کو بھی یہ چیز کا نولیج ملے تو اور ہمارا اینی ٹائم سپورٹ کرتے رہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی ویڈیو لے کر آؤ تو پھر ملتے ہے نیسٹ ویڈیو میں جائے ہی